حضرت دیف بائیزید بستامی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا مرشد کون ہے حضرت دیف بائیزید بستامی سے پوچھا کہ آپ کا مرشد کون ہے بائیزید بستامی نے کہا ایک بڑیا ہے روگری ہے کہا آپ امام جعفر صادق کے مرید اور آپ کے مرشد بڑیا حیرت کی بات آجا میں کوئی ٹوک دے کہ حضرت کب آپ چاہے گا کب آپ کے بائیں ہاتھ میں ہے سیدھے ہاتھ میں آنا چاہیے تو خدوے ٹھوک دے تاظیر نہیں کرتا گستاخ ہے حضور کی سنت حضور کی سنت تو سنت ملہ جی کریں گے تو سمجھائے جائیں گے حاجی صاحب کریں گے تو سمجھائے جائیں گے غلط تو غلط ہے نا بھئی قانون تو قانون ہے اب یہ الگ بات ہے کہ جیسے سامنے والا ہو اس طریقے سے عدب کے دائرے میں آپ اس چیز کو پیش کریں گے یہ صحیح نہیں ہے حضرت یہ صحیح ہے مگر ٹوکہ تو جائے گا بھائی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں بات ختم کرنے لگا بائزید مستانی امام جعفر صادق کے مرید ہے حضرت زندہ شاہ مدار کے پیر ہیں حضرت بدیودین زندہ شاہ مدار کے پیر ہیں حضرت بائزید مستانی نام تیفور بن عیسا ہے سلسلہ تیفوریہ کے پانی ہے لمبا چھوڑا معاملہ اس طرف نہیں جاتا بہت باری ذات ہے بہت بڑی ذات ہے معلوم آپ کو حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ فرشتوں میں جو جبریل کا مقام ہے وہ ولیوں میں بائزید کا مقام ہے اتنی سپیشل ذات بائزید مستانی کی مجھنگا آپ کے مرشد کون ہے گلگے پوریا کب ایک بار جا رہا تھا تو دیکھا بڑی تیزی کے ساتھ سن لیں چائے بھی آگی آپ کو جگانے کے لیے مگر آپ ضرورت نہیں تھی بات ختم کرتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ سنیں بات سمجھتو آری نا میری آپ کچھ اوپر تو نہیں جا رہا ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا علی اتتے ہاتھ اٹھیں گے حضرت علی کے نام ہاتھ سارے کے سارے اٹھنے چاہئے میں کسی بھی نام پر کمپرومائز کر سکتا ہوں مگر جناب والا مصطفیٰ کے اہلِ بیت اور اصحاب کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی اس لیے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لگڑیوں کو کھا جایا کرتی ہے بات ختم کرتا ہوا عرض کروں مصطفیٰ باہزیز مستمیز ہو جائے گا تمہارے مشید کون کا بڑیہ 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 مشید کہا وہ کیسے کہا ایک بار جنگل میں جا رہا تھا ایک بڑیہ بڑی تیزی سن لیجئے یہ بات ہے سنانا مقصود نہیں تھا مگر بات بیچ میں آگے تو سنا دیکھتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ سنیے جنگل میں جنگل میں جا رہا تھا بڑیہ نے دیکھا بڑیہ کو اس نے پڑیٹ پیٹ کے اوپر لکڑیاں لا دی وہ جاری غریب جاری میں نے سوچا اس کی کوئی مدد کر دی جائے تو میں نے دیکھا دور شیر جا رہا تھا میں نے کہا اے خیر الہ کس کو کہا آپ تو ایسا چھپ بیٹھیں جیسے آپ نے بھی کمی کہا ہمارے آروز کی عادل اس لئے کوئی عجیب بات نہیں خیر عرض یہ کر رہا تھا شیر کو بلایا جنگل کے راجہ شیر اے شیر اترا ہم بلائیں تو گتہ نہیں شریف صاحب آگے آگے ماشاءاللہ تو ہم بلائیں تو کتہ نہیں آگے مگر جناب والا وہ اللہ والوں کی زبان شیر کو بلایا شیر آگے آگے شیر آگے آگے شیر کی پیٹ پہ انہوں نے لکڑیاں لات دی لکڑیاں لات کے کہا جا بڑی بی کو گھر چھوڑ دے رہا ہے کس کو کہا شیر کو شیر کہا جا بڑی بی کو گھر پہنچا دینا اچھا شیر جیسے قدم آگے چلا اس معلوم اس بڑیہ کو حضرت باہزیر نے کہا اچھا ٹھیک خدا آپ اس دعا میں یاد رکھنا یاد تو رکھوں گی مگر اس حیثیت سے کہ تم ایک خدنما ظالم تم ایک خدنما ظالم ہم ہوتے تو شیر کو کہتے اس کو کھا جا ہم ہوتے تو کہتے اس کو کھا جا روکری جو ہے میری بیزت ہی کر رہی ہے مگر دیکھیں صاحب اللہ والوں کی شان مدد بھی کی اس بڑیہ کی اور اس نے پلٹ کے کہا تم خدنما بھی ہو ظالم بھی ہو باہزید نے بڑے تھنڈے دماغ سے کہا مڑی بی تم نے مجھے خدنما کیوں کہا اور ظالم کیوں کہا تو اس نے بڑے پیار سے جواب دیا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری لکڑی اٹھا کے لے جا تو کیوں آیا اور جب تو لکڑی اٹھانے آئے تھا تو خود اٹھا کے لے جاتا شیر سے کیوں کہہ رہا تو اپنا پاور مجھے دکھا رہا ہے کہ شیر میری سنتا ہے تو خدنما نہیں ہوا تو خدنما نہیں ہوا اور دوسری بات لکڑیاں اٹھانا گدھوں کا کام ہے شیر کا نہیں ہے تو شیر پر ظلم کر رہا ہے تو اسے لکڑیاں بھنو رہا ہے اس لیے تو ظالم ہے باہزید کے تھی جن کے بعد میں نے ارادہ کر لیا جب تک سخت ضرورت نہیں پڑے گی کرامت دکھانے ہی بند کر دوں گا آج کے بعد کرامت کا ٹیپٹر کلوز کر دوں گا